ہم نے FPCI کی طرف سے پیشتے دنوں ایک رسیرچ کی کرپٹو کرنسیز کے اوپر چین انیلیسیس کے نام سے ایک آگنیزیشن ہے جو کہ گلوبل اڈاپشن آف کرپٹو کرنسیز کے اوپر کام کرتی ہے دوہزار بیس اکیس کی جو ریپورٹ انہوں نے دیا اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کا تیسرا نمبر ہے کرپٹو کرنسی کی ٹرانزیکشن میں اور انہوں نے اندازہ لگایا اس وقت ہم نے دنیا ساری کرپٹو کرنسی کو بڑے طریقے سے ہنڈل کر رہی ہے دوبائی ہے دوبائی نے کرپٹو کی جو بلوکچین کی ایک بری سٹریٹیجی بنائی اور ابھی مارچ دوہزار بائیس میں کرپٹو ایکسپو کرنے اور ہم اتنا در رہے ہیں کہ ہم نے ہماری سٹیٹ وینگنس کو اپر پاپندی لگا دی اگر ہم اس کو نہیں کرتے چینلائز اور اس کو ہم ریکگنائز نہیں کرتے ٹھیک ہے دنیا یہی کہہ رہی اور سب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ایک کرنسی ٹریٹ نہ کریں ایک میڈیوم ایکسچینج ٹریٹ نہ کریں ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے لیکن کیا ہوا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جس شخص نے ہزار ڈالر کے کرپٹو کرنسی دو ہزار گیارہ میں لی تھی آج اس کے پاس چوالیس ملین ڈالر کا ایسٹ ہو گیا ہے اب اس ہزار ڈالر کا چوالیس اگر ملین ڈالر ہو گیا اور ہم اس کو ریکگنائز نہیں کر رہے تو وہ کہاں جائے گا وہ ڈیفنیٹلی کہیں دوبئی میں جا کے اس کو ان کیش کرائے گا یا الول سیلوڈور اس کو ایکسپٹ کر رہے ہیں دوسرے جو موالک نے ابھی تھائیلنڈ نے بھی اس کے اوپر باقیدہ اپنا ایک ریگلیشن بنائے تو ہمیں اسے ڈرنا نہیں چاہیے یقین ہے اس کا اپنے خطشات ٹھیک ہے سٹیٹ بینک کے کہ اس کو غلط طریقے سے یوز کیا جاسے گا تو تو اس کو آپ ریگلیٹ پروپٹی کریں لیکن اس سارے اتنے سارے اسیٹ کو ہم دھکا دے کے دوسری اکانومیز میں بھیج دیں یہ بھی ایک دانشمندانہ بات نہیں ہوگی تو ہمیں جلد از جلد اس کے اوپر کوئی پالیسی بنانی چاہیے